لگاتار بارشوں کے چلتے کشمیر گاٹی پر بارڈ کا اثر دکھ رہا ہے اس سمائے شرینگر میں جہلیم کا جلستر خطرے کے نشان سے تین فیٹ اوپر بہ رہا ہے جس کے چلتے جہلیم کے آس پاس کے علاقے رہنے والے لوگوں کے گھروں میں بھی پانی گسنا شروع ہو گیا ہے حالانکہ دکشن کشمیر میں آٹھ گھنٹے تک بارش نہ ہونے کے چلتے سنگم کے پاس پانی کا جلستر جو ہے وہ لگاتار کم ہو رہا ہے جس سے دکشن کشمیر پر فیلحال بارڈ کا خطرہ ٹلتا ہوا دکھ رہا ہے حالانکہ سنگم میں اب بھی جو پانی ہے خطرے یعنی بارڈ کے نشان سے دو فیٹ اوپر ہی بہ رہا ہے موسم ویبا کے انصار اگلے آٹھ گھنٹوں میں موسم میں صدار ہوگا اور جو بارشوں کا سلسلہ ہے وہ تھم جائے گا جس کے بعد جو ہے پانی کا جو سکر ہے جہلیم میں اور اس کے سہائک نجیوں میں وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا لیکن فیلحال جو ستھی بنی ہوئی ہے شری نگر پر جو ہے ابھی بارڈ کا خطرہ بنا ہوا ہے اور جو لگاتا جو جلسل ہے وہ بڑھ رہا ہے پیشلے ایک گھنگے میں اگر دیکھیں تو تقریبا چار انچ جو ہے پانی کا سر جہلیم میں بڑھ گیا ہے جس کے چل کے خاص طور پر ندی پر بسے ہاؤس بوٹ کے رمے رہنے والے لوگوں کو خطرہ بڑھ گیا ہے اسی لئے ان کو اپنے ہاؤس بوٹ بچانے کے لئے مشاقت کرنی پڑ رہی ہیں لیکن جو زیادہ خطرہ ہے وہ ان علاقوں میں ہیں جو نیچے ہیں جہلیم کے جلسل سے نیچے اور خاص طور پر جو ترمندن بنے ہوئے اس کے اندر بسنے والے لوگ ہیں وہاں پہ پانی گسنا شروع ہو گیا ہے حالانکہ کشمیر گاٹی میں کہیں سے بھی کسی رہائشی علاقے میں پانی گسنے کی خبر ابھی تک نہیں آئی ہے لیکن ہلکی بوندہ باندی کے چلتے لوگوں میں کافی زیادہ ڈر ہیں کیونکہ لوگوں کے سامنے جو یادے ہیں وہ دو ہزار چودہ کے بار کی تھی جب جہلیم کا جلسل سے شری نگر میں تقریباً تیس فیڈ سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا ہے حالانکہ موسم بباق کا یہ کہنا ہے کہ اگلے آٹھ گنٹوں میں موسم میں صدار ہوگا جس کے ساتھ ہی جلسل سے کم ہو جائے گا یعنی بار کا خطرہ بھی کم ہو جائے گا لیکن فیلال ستھی یہ ہے کہ لگاتار جو ہیں بار کے خطرے میں شری نگر اسمیں جوج رہا ہے کیامرمن عرشت حسین کے ساتھ آسف قریشی ABP نیوز شری نگر یہ ہے ABP نیوز آپ کو رکھے آگے